جعوید منوہ اور سہید سویل عباس شاہ جو ہے وہ پولیٹکس میں وہ نوارد ہیں بیسکلی دونوں حادثاتی طور پہ آئے ہیں اگر سہید جعفر شاہ صاحب موجود ہوتے تو سہید سویل عباس شاہ صاحب نوکری ہی کر رہے ہوتے اور اگر اللہ پاک مرزا حسین کو مزید زندگی دیتے تو جعوید منوہ کا اہلیت وہ صلاحیت ہوتی زیادہ سیونٹین یا گریڈ ایٹین کے کہیں آفیسر ہوتے یا چینہ روٹ پر کوئی کاربار کر رہے ہوتے ان میں حلال کمیٹی کیا اجلاس ہوئی اس میں چاند نظر نہیں آئے تو آج محالہ چاند نظر آئے گا تو کھل یکم محرم الحرام ہے اس حوالے سے بات کریں گے اس کے علاوہ پھر جو اپوزیشن کی پریس کانفنس تھی اور کچھ حلکون کی طرف سے وزرالہ گلگیت بلکستان کے اوپر جو اجزامات لگائے گئے ہیں اس حوالے سے بات ہوگی اور اس کے علاوہ خاص کر جو لینگویج استعمال کی گئی اپوزیشن کی پریس کانفنس میں توتے اور چابی والے کھلونے والی بات اس پر بات کریں گے کیا یہ ہماری روایات ہیں اور اس سے پہلے اس طرح کی جو ہرے روایات ہم نے ڈالی ہیں یا ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکراج کریں اس پہ بات ہوگی اور جو ڈیامیر میں ہوا آپریشن انٹیلیجنس بیس اس پہ بھی بات ہوگی تو میرے خیال میں سٹارٹ اس پہ لیتے ہیں جو اپوزیشن کی پریس کانفنس تھی اس سے سٹارٹ لیتے ہیں ایک تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا جاوید منوہ اور سید سویل عباس شاک پہ جاوید منوہ اور سید سویل عباس شاک جو ہے وہ پولیٹکس میں وہ نوارد ہیں بیسکلی دونوں حادثاتی طور پہ آئے ہیں اگر سید جا فرشاہ صاحب موجود ہوتے تو سید سویل عباس شاہ صاحب نوکری ہی کر رہے ہوتے اور اگر اللہ پاک مرزا حسین کو مزید زندگی دیتے تو جاوید منوہ کا باری اہلیت وہ صلاحیت ہوتی زیادہ سیونٹین یا گریٹ ایٹین کے کئی آفیسر ہوتے یا چینہ روٹ تو کوئی کاربار کر رہے ہوتے ان میں بڑی اچھی صلاحیتیں ہیں لیکن دونوں حادثاتی طور پہ اس پولٹکس میں آئے اور اس کو آپ خوشکسمتی سمجھ لیں کہ میں نے جو جاوید علی منوہ ہیں مرزا حسین ان کے چاچا ان کے ساتھ میں نے کام کیا پھر سید جا فرشاہ صاحب کے ساتھ بھی میں نے کام کیا لیکن کبھی ہم نے عزت احترام کا جو ایک دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا جب بھی ہم نے سید جا فرشاہ صاحب کو تو ظاہر ہم بہت عزت احترام ہم سب دیتے رہے اور وہ اس قابل تھے اس لائق تھے اور مرزا حسین کا بھی پولٹکس میں ایک بہت بڑا نام تھا لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بجائے وہ عزت احترام اور علاقائی روایت کو کچھ خیال رکھتے جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی جس طرح کے الفاظ یا القابات سے انہوں نے نوازا میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں تھی اس حوالے سے کوئی مواد شیئر کیا چھے بندے ابھی جیئر جا چکے ہیں ان کے خلاف برپور کاروائی ہوگی اور اس میں کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں ہوگی لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی الحمدلہ ہم سب مسلمان ہیں اور مہرم اور حرام کی اس لئے بھی اہمیت ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا جو آغاز ہوتا ہے وہ مہرم اور حرام سے ہوتا ہے ایک اور چیز جو میرے خیال میں دیامیر آپریشن کا آپ سب کو پتہ ہے جو کچھ ہوا اور اس میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تھا اور اس کی تمام تر تفصیلات میرے خیال میں مختلف ذریعوں سے آپ تک پہنچی ہیں دیجیٹل میڈیا کے اوپر اور فینٹ میڈیا کے اوپر اس کی تفصیلات آئی ہیں صرف حکومت سبائی حکومت اور جو بھی ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کا ایک ہی ایک پیج پہ ہم اس بات پہ ہیں کہ صرف دیامیر کی بات نہیں ہے پورے جی بی میں جہاں بھی کوئی بدمنی فیلانے کی کوشش کرے گا کسی بھی صورت میں اب کسی بھی صورت کو آپ خود انٹرپریٹ کریں اس کو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں چاہے وہ بلتستان ہے چاہے گلگیٹویزن ہے یا دیامیر دیویزن ہے وہ اب جو ہے اس کے لئے زیرو ٹولرینس ہے انشاءاللہ جو گلگیٹ بلتستان کے نائنٹی نائن پرسنٹ ہو پیسفل عوام ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو یہاں پہ میرٹ کی بحالی ہو یہاں پہ جو ہے ہر ایک کو اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے اس حوالے سے کوئی بھی رکاورٹ بنے گا انشاءاللہ اب یہ جو بارہا ہم کرتے رہے کہ بہت زیادہ جو ہے اس کو کہنے کی صحبت کرنے رہا یا ہم بہت زیادہ اس چیز کو مذاکرات کے ذریعے جھرگوں کے ذریعے ہم نے حل کرنے کی کوشش کی وہ بھی ایک راستہ ہے لیکن اب اس میں ہر جگہ پہ چاہے وہ جی بی کے تمام دس اجلا میں کسی بھی صورت میں کسی کو بھی قانون قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی اور وزیراعہ گلگت بلکستان کے حوالے سے جن لوگوں نے اس حوالے سے پروپیگنڈک کیا ہے کہ شاید مطلب ہے حاجی گلبر صاحب جو ہے وہ چونکہ ان کا تعلق دیامیر سے ہے تو اس تمام ایشو کے اوپر ان کے ساتھ شاید کہیں پہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی تو چاہے وہ حاجی گلبر صاحب ہوں یا کل کوئی اور چیف نیسٹر آ جائے چاہے وہ کمانڈر ایپسی نے کوئی آ رو جائے ریاست کی اور حکومتیوں کی ایک پالیسی ہوتی ہے وہ پالیسی افراد آتے جاتے رہتے ہیں ادارے اور یہ سسٹم جو ہے نظام اسی طرح چلتا رہے رہتا ہے حاجی گلبر صاحب نے جس طرح سے گلگت بلکستان کے عوام کی اس دس مہنے میں خدمت کی ہے اس سے کچھ لوگوں کو تکلیف ضرور ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے جسے ہم سمجھتے تھے کہ اس کے اندر قائدانہ صلاحیتوں کا فقدان ہے اس بردے نے آ کے جی بی کو اٹھا کے یہاں تک پہنچایا آپ کے بلجاتی الیکشن رکے ہوئے تھے آج بلجاتی الیکشن کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ نومبر تک بلجاتی الیکشن کا انقاد ہو سکے دو ہزار چار کے بعد آنے والی کسی حکومت نے بلجاتی الیکشن کے انقاد کے لیے مدب انہوں نے گوارت نہیں کی تھی اس کے علاوہ آپ کا یہ جو ایک ایشو آلانکہ وہ بہت چھوٹا سا ایشو ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے ایک چیلنج تھا کہ وہ آفیسرز جو سٹاف کا رولز کے تحت گاڑیاں رکھنے کے وہ اہلیت نہیں رکھتے تھے ان سے ہم نے گاڑیاں اس سنت میں کے قریب گاڑیاں ہمارے پول میں اس وقت جمع ہیں اور سالہ نے ان کی مینٹنٹس و فیور کی مد میں اس سال کوئی بائیس کروٹ کی اس مد میں بچت ہوئی ہے یہ چند گزارشات تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں اب یہ ایک تو میں میں ایک چیزہ آپ کو بتا دوں کہ جب یہ لکھتے ہیں خاص کر مجھے بڑے بہروں پر بڑی مہربانی ہے آپ سب کی اور خاص کر جو پی ٹی آئی کے جو میرے دوست ہیں ان کی جب بھی میں کوئی میں کہتا ہوں پاکستان کی معاشرت میں بہتری آ رہی ہے تو نیچے اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے میں اگر لکھتا ہوں جی گلگت بلکستان میں پاول پراجیکٹس ہم لگا رہے ہیں اس سال کے آخر تک جو ہے نا بجلی کی جو پچھلے سال تکلیف تھی اس میں کمیہ آئی تھی ہے تب بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم نے ان کو تکلیف دینا ہے دوسری ایک اور چیز میں آپ پہ کلیر کر دوں تاکہ یہ آج حالانکہ میرا ٹاپک نہیں تھا آپ کے سوال سے نا بحث اب چھڑ گئی ہے تو یہ جو بار بار لکھتا ہے نا فیصلیٹیٹرز اور سوالتکار جو لکھتے ہیں الحمدللہ ہم پاکستان کے سوالتکار ہیں پاکستان کی فوج کے بلکل ہم سوالتکار ہیں ہم کوئی انڈین را کے ایجنٹس نہیں ہیں ہم کوئی خدا نے خاصتہ امریکن سیاہے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں ہم خدا نے خاصتہ کوئی خات کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں ہم نے اس پاکستان کے لیے کام کرنا ہے ہم نظریتی طور پہ ہم ذہنی طور پہ ہم آئیڈیالوجی کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس مملکت خداداد پاکستان کا حصہ ہیں ایک ڈسپیوٹ ہے کشمیر کا ایک ایشیو ہے یو این کا ایک ایشیو آگیا ہے باٹ آپ کی ایک سپیشل سٹیٹس ہے آپ یہاں بیٹھ کے گندم سبسیڈیز بھی انجائی کرتے ہیں انسی پی گاڑیاں بھی آپ انجائی کرتے ہیں یہاں پہ کوئی کسی قسم کا جو ٹیکس پاکستان میں لگتا ہے انکم ٹیکس سے لے کے اور بہت سارے بہت سارے ٹیکسی سے ایگزمٹیٹ ہیں اس لیے کہ آپ ڈسپیوٹی ٹیریٹری میں ہیں ایڈمیسٹریٹیولی ہم پاکستان اور اس فیرل کے تحت چلتے ہیں میں ان لوگوں کو شرم تو فیسلیٹیٹ اس مرد سہولتکار میں نے مثلا سکار کو ہی جانا ہے آپ مجھے وہاں فیسلیٹیٹ کرتے ہیں میں وہاں جا کے کوئی اتیا کرنا چاہتا ہوں تو وہ کوئی غلط بات ہے آپ مجھے فیسلیٹیٹ کریں گے آپ سہولتکاری کریں گے کیونکہ میں نے جا کے وہاں دس بندوں پر کاموڈیٹ کریں گے تو سہولتکاری آپ کسی گندے کام کے لیے نہ کریں آپ خدا نے خاصل سے کسی گندے اس سے ایجنڈے کے لیے کوئی کام نہ کریں کوئی یہود کا کوئی ہندوستان کا ایجنڈے آگے بڑھانے کے لیے سہولتکاری نہ کریں شرم تو ان لوگوں کو آنی چاہیے جو ان ایجنڈوں کو آگے بڑھانے کے لیے خدا نے خاصلہ اگر وہ کرتے ہیں تو ہمیں تو فخر ہے ہم ہمارے پر الزامی یہی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں ہم پاکستان کی فوج کے لیے کام کر رہے ہیں آج الحمدللہ شہید لالک جان کی ہم پچیسویں برسی منا رہے ہیں شہادت ہوئی تھی ان کے لیے پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے پاکستان کا پورے پاکستان میں جتنے اعزازات ہیں فوجی اعزازات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اعزازات آپ کی جی بی کے پاس ہیں اس پاپلیشن کو آپ اٹھا کے دیکھیں اس کے بعد پھر آپ کے پاس اس وقت عسکری طور پر ایک لیفٹ لیٹ جنرل جو پاکستان کے ایک سب سے بڑے ادارے کو لیٹ کر رہا ہے چیف آپ لوجسٹک سٹاف آپ کے جی بی کا ہے تو ہمیں تو فقر ہے ہم نے کیا سولتکاری سولتکاری یہ سولتکاری ہم آئندے بھی کریں گے اور اس سولتکاری کو ہم اس لیے آجے بڑھائیں گے کہ اس سے گلگیت بلکستان کے خدمت ہو اس پہ کسی کو اگر کنفیوجن ہے کسی کو تکلیف ہے مجھے حیرت اس باتی بھی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے پچھلے پینتی سالوں سے پاکستانی عدالتوں میں جا کے ظلیل ہو کے وہاں سے وہ پاکستانی کرینسی پاکستانی عدالتوں میں وہ پیسے اس کے لیے حلال ہے وہی پاکستانی قوانین کے تحت وہ عدالتیں بنی ہیں کوئی تکلیف نہیں ہے وہی بندہ جو ہے نا وہ تین الیکشنز لڑا اس میں پاکستان کے ظاہر ہے رائیس قوانین کے تحت علیہ وسلم اس کے اسمبلی میں آکے بیٹھ کے اس نے وہی سے فیصلے ہاری ہاتھ کے پھر کہتے جی انگور کھٹے ہیں وہ جیت جاتا تو آج وہی احسان بیٹھ کے میں نام لیتا ہوں احسان ایڈوکیٹ نے بیٹھ کے اسمبلی سے وہی مراب لے دی تھی جس طرح نواز خان ناجی صاحب لے رہے تو آپ لوگ بھی ذرا ان سے پوچھیں نا کیوں عدالتوں میں پینتیس سال سے کیسز لڑتا ہے پاکستانی قوانین کے تحت جو جیجز بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں ان جیجز کے سامنے بیٹھ کے ملارڈ کیا وہ جھک کے سلام کر کے جا کے وہ وہاں پہ آرگومنٹس کرتا ہے کبھی بیزت ہو کے نکلتا ہے کبھی اکموڈیٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ تو اس کو شرم حیاء نہیں آتی ہے ہم ظاہر ہیں ہم ہمارے پاس منافقت نہیں ہے جو ہیں ہم کھل کے کہتے جی ہم پاکستانی ہیں بلکل پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں ظاہر ہے پاک فوج جو ہے نا وہ پاکستان کی پاکستان ایٹمی پاور ہے اور پورے عالم اسلام میں واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے ایٹمی ہتھیار ہے تو اس ملک کے اوپر تو نظر اور اس ملک کو کمیل کرنے کے لئے ظاہر ہے بہت ساری طاقتیں سرگرم ہیں تو اس پہ میرے خال میں پتنے آپ پر سوال کیا تھا جواب پہی ہو چلا سوال یہ ہے کہ کچھ اقلال کیا ہی تھا پاکستان سے جنہیں وہ سوائر پنبر آگے اوہ جات دیکھیں پاکستان جب سے وار آن ٹیرر میں گیا ہے نا مطلب ایک ایک دن میں چار چار سو بندوں کی شہادتیں ہوئی ہیں پاکستان میں پتے ہیں آپ کو مساجد میں گس کے ڈیٹ ڈیٹ دو دو سو نمازیوں پہ شہید کیا گیا ہے اس ملک نے بڑی قربانیاں دی ہے ان پاکستانیوں نے بڑی قربانیاں دی ہے ہم پھر بھی اس کرائیسس سے نہیں گزریں ابھی تک جی بھی اس کرائیسس سے نہیں گزرائے جس کرائیسس سے کیپی گزرائے جس کرائیسس سے پنجاب گزرائے پنجاب کی مون مارکیٹ پہ جس سے بہترین بچ مصریار روڈ کی ملکی اس کے پاکستان آرڈی کے وہاں پہ ایک لیٹرنل طلب سو کیا ڈھوڈ کے ان پھول دخواست سے ابھی تک ہم محفوظ ہیں لیکن اس پہ جو اس پہ تو کمانڈر اپسینے نے واضح طور پر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ نکلے افغانستان سے ان کا ٹارگٹ جیوی ہے تو ہم یہ جو پھر نکلے نا یہ جو باتے کرتے ہیں وہ جا کے ان کو روکے نا ظاہر پاکستان کی فوجیں پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ہیں پاکستان کے پاس بہترین آپ کے جو نا وہ ایکوپمنٹ ہے تو اس کے ذریعے یہ ساری ٹیکل ہو رہے ہیں ہم راتوں کو بیٹھ کے آرام سے جو سوئے ہو ہوتے ہیں اس کے پیچھے کچھ لوگوں کی جگراتیں ہوتی ہیں کچھ لوگ جاک کے اپنے جو نا وہ رات گزارتے ہیں کھڑے رہتے ہیں سردو پہ انہی لوگوں کے اب تو پاکستان کے بیرونی کم اندرینی خطات دارے ہیں تو انشاءاللہ جو ہی ہے وہ تو کل جس طرح سے کمانڈر اپسینے نے میرے خواہد میں بات کی ہے اس کے بعد تو میرے خواہد میں اب دیویٹ ہی ختم ہو گئی ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جی بھی میں آکے کوئی کاروائی کرے اور یہاں پہ کوئی ہماری جو مسلح فوج ہیں یا سکریٹیز آ رہے ہیں وہ خاموش رہے ہیں تو میرے خواہد میں وہ ان کی بھول ہے فحیب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ جو حرور میں تیرہ شادتے ہوئی وہ کسی کے بیٹے تھے نا کسی کی بیٹیاں تھی نا کسی کا شوہر تھا نا کسی کا باپ تھا نا ان کے گھر سے بھی جنازے نکلے تھے نا وہ جا کے اوپر کوئی خلائی مخلوق نے آکے تو نہیں کیا تھا آخر کسی نے جا کے اس کو ایموش کیا ہوگا نا یاد سر وہ چینیز نے تو نہیں کیا تھا نا ہم تو چینیز کے کہنے پر تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو اپنے طور پر انٹلیجنس بیس جن لوگوں نے جن لوگوں نے وہ جو حرور میں ثانیہ کیا تھا ظاہر ہے وہ تیرے بندے کوئی سیلاب میں یا پانی میں تو نہیں آئے تھے ان کے گھر سے بھی جنازے نکلے ان کے گھر میں بھی ماتم ہوا تو ظاہر ہے ان کے کوئی قاتل تھے نا اگر نہیں تھے کوئی خلائی مخلوق نے آکے کیا تھا تو بتا دے وہ کوئی اڑن تشتریوں میں آئے تھے واردات کی تھی اس کے بعد وہ چلے گئے تھے مان دیتے ہیں صرف یہ بس ہے کہ دیامر اپریشن مواقع اس میں کتنی کے جوالتے ہیں